ہرو گائز نیکس اپسوڈ کے سیٹ سے پہلے آپ لوگوں میں چین کو سبسکرائب کریں گے اسے اپنی نیکس اپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں چین ون کو جو اپنی گرمرا سے پتہ لگ چکا تھا کہ شین جائی کہاں پڑا وہ تو اسے چھوٹ بولتا آ رہا تھا اسی وجہ سے وہ اپنی مام ڈیٹ سے کہہ دیتی ہے کہ وہ نہیں آنے والا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ اگر آ بھی جاتا ہے تو یہ اس کو آنے نہیں دے گی اور زہو بھی ساری بات سن رہا ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی تو گھر میں لگ رہی ہوتی ہے جیسے ہی شین جائی پارسل کا کہہ کر وہاں سے بھائی جاتی ہے تو زہو بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ کر چلا چاہتا ہے اب شین جائی اسے کول پر بات کرتے ہوئے آ رہی ہوتے اور کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے تم جس کے ساتھ تو اسی کے ساتھ رہو پھر شین جائی تو وہاں پر پہنچ گیا تو کہہ لگتا ہے کہ کیا مطلب یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے وہ ڈیٹ میرے موم ڈیٹ نے فکس کروائی تھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ڈیٹ ایک کام کی ڈیٹ تھی جس سے ڈیٹ کو فائدہ ہونے والا تھے اسی وجہ سے انہوں نے مجھے بھیج دیا تو چینگ ون کہنے لگتی ہے کہ اگر تمہارے موم ڈیٹ کو میں پسند ہوتی تو تو وہ تمہارے ساتھ ایسا کبھی بھی نہ کرتے وہ کبھی بھی تمہیں دوسری لڑکی کے ساتھ ملنے کے لیے نہ بھیجتے پائے شنجائی اس کو ساری بات ایکسپلین کر رہا ہوتا پیچھے سے کھڑے ہو کر زعوی سن رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھی آ کر سن رہے ہوتے ہیں ان کی لڑائی کو چینگ ون تو یہ ساری بات ختم کرنا چاہتی تھی پر شنجائی وہی پہ کھڑے ہو کر اسے سوری کر رہا ہوتا پر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ٹچ نہیں کرو ویسے پیچھے سے اس کی فرنڈ ماں وہ آ جاتی جو پیچھے سے سے مارتی ہو تو یہ اسے دیکھا کہہ لگتا ہے کہ ماں وہ تم یہاں پر تو وہ کہتی ہے کہ تم اس سے دور ہو جائے اس نے بولا نہ کہ وہ تمہیں دی دیکھنا چاہتی پر یہ دونوں کو ہی اب منانے پر لگا ہوتے اتنے پیچھے سے گارڈ آ چاہتا جا کر پوچھے لگتا ہے کہ تمہاری کارڈ باہی لگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تو گارڈ کہتا ہے کہ اس میں سب کا راستہ بند کیا ہوئی ہے اس کو جا کر ہٹاؤ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں چاہیے یہاں رہے پر ماں بھی کہنے لگتی ہے کہ اب تمہیں جانا چاہیے اور جا کر اپنی کارڈ کو ٹھیک کرو لوگوں کو تنگ نہیں کرو یہ کہہ کر اس کو ماں سے بھیج دیتی ہے اور گارڈ بھی اسے پکڑ کر لے کر جا رہا ہوتا ہے ماں کو تو اس پر بہت زدہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہوتا ہے بلائنڈیٹ پر جانے والا تو چینگون اسے کہنے لگتی ہے کہ تم اچانک سے آ گئی اور تمہیں اس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کہنے لگتی ہے کہ رو تو نہیں کچھ نہیں ہوتا اب زہو بھی وہی پر آ گیا تھا اور چینگون اسے کہنے لگتی ہے کہ یہ بات ماں کو مت بتانا توقع تیکھ اچھا نہیں بتاؤں گی اب وہ ان کے ساتھ جانے لگتی ہے اور زہو بھی اس کی چیزیں کری کر کے جا رہا ہوتا ہے گھر پہنچ لے کے بعد آؤ اور چینگون پہلے گھر کے اندر آتے اور اسے دیکھ کر ساتھ میں گفٹس وغیرہ کو دیکھ کر چینگون کے ماں پوچھے لگتی ہے کہ کیا وہ آ گیا ہے تو کہتی ہے کہ نہیں ماں وہ نہیں آیا پر میں کسی اور کو لے کر آ گئی ہوں ویسے ہی ماں سب کے سامنے آ جاتی جسے دیکھ کر چینگون کے ماں ڈیٹ تو خوش ہو جاتے ہیں اور ابھی گفٹ کے بارے میں چینگون اسے کوئی بھی بات نہیں کرتی کیونکہ آخر وہ ماں کی طرف سے آئے تھے ماں خود ہی سبھی لوگوں کو دے دے گی اب ماں ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتی ہے جیسے زواد تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر اس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ماں اس کو کھڑا کیسے رہنے دے سکتی اس سے کہہ لگتی ہے کہ چیر لے کر میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ اب اس کے ساتھ کو شو کر آ کر بیٹھ کر کھانا کھانے لگ جاتا ہے اور چینگون کی ماں اس کے سامنے بات کری دیتی ہے کہ آج شنجائی آنے والا تھا یہ بات سنکا ماں کہیں لگتی ہے کہ شادی کرنا صرف ایک بونس ہے اور وہ بونس لینا ضروری بات تو نہیں ہے پر اس کی ماں کہیں لگتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہاری بھی تو شادی ہو گئی ہے نا اور تمہارا بچہ تو کنڈرگارڈن بھی جانے والا ہے یہ سنتے ساتھی یہاں پہ ماں انہیں بتا دیتے ہیں کہ میرا ڈیورس ہو گیا ہے وہ لوگ تو یہ سنکا شوک ہو جاتے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈنگ ڈنگ اپنے ڈڈ کے پاس ہی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اب بہت لوگ تو اس کے لئے سیڈ ہو چاہتے ہیں اب میں اس بارے میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ پھر میں اپنے ایک سسمنٹ کے بارے میں کچھ پورا بول دوں گی پوپو پوچھے ہوتے ہیں کہ سب ہی کیا ہوا تو کہیں لگتے ہیں کہ پہلے جب میں اس کے سر پینکڈنٹ ہوگی تو میں نے سوچا کہ اب شادی کر لینی چاہیے جب شادی کی تو پتہ لگا کہ انہیں تو صرف لینی چاہیے تھی اور یہ چیز میں سے تو برداشت نہیں ہوئی اس لئے میں نے ڈیوورس لے لیا اب وہ اتنی سی بات ان لوگوں کو بتاتی آگے کچھ اور نہیں بتاتی پہ چائمگن کی ماں مجھ سے کنفرم کری ہوتی کہ کیا سچ میں ڈیوورس ہو گیا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہاں سچ میں ہو گیا ہے تو وہ کہہ لگتے ہیں کہ ایک تو جلدی سے شادی کر لیتے ہیں اوپر ستی جلدی ڈیوورس بھی لے لیتے ہو تم لوگوں کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی کیا بتا معاملہ سولف ہو جاتا پہ ماں بس ان کے ساتھ کھاپی رہی ہوتی ہے پھر ان لوگوں کو گفت دینے لگتی ہے اور وہ زاؤ کے لیے بھی ایک پین گفت لے کر آئی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اس کی گوڑ مدر کہہ لگتے ہیں کہ تمہیں اسی اتنا ایکسپنسیف پین نہیں گفت کرنا چاہیے تو ماں کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے لائر بننے والا اتنے بڑے بڑے کونٹرکٹ سان کیا کرے گا یہ فضول میں تھوڑی نہ جانے والا ہے اب اسی طرح سب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اور چینگون جو ماں کو زباہر تک چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوتی تو وہ اسے پوچھے لگتے ہیں کہ کیا تم بیزی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بیزی تو نہیں ہوں اب یہی بات سنگا وہ اس کو اپنے گھر تک لے آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ نیچے جولری سٹور ہوگا اور اوپر میرا گھر ہوگا چینگون اس کے لیے خوش تو ہو جاتی ہے پر پوچھے لگتے ہیں کہ اتنی اچھی جگہ پر یہ تمہارا گھر ہے اور سٹور ہے کافی ایکسپنسیف ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں مہنگا تو تھا پر مجھے ڈیورس کے جو پیسے ملے تھے وہ میں نے اسی پر لگا دیے کیونکہ جولری سٹور بنانا میرا بچپن کا ڈریم تھا اور فائنلی میں نے اپنے ڈریم کو پورا کر لیا اور باقی میں نے اور بھی سیونکس وغیرہ جوڑی ہوئی ہیں جو میں نے خود سے جوڑی تھی اب اس کو اپنے گھر پر لے آتی جہاں پر اس نے لیمور رکھا ہوا تر ساتھ میں ٹی رکھی ہوئی تھی اور چپس وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی تینوں ٹیسٹ اس کے پاس تھے اور یہاں تک کے سویٹ میں پینے کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا تھا اور بتاتے ہیں کہ یہی میرا میل ہوتا ہے جب بھی میں سیڈ ہوتا ہوں یا اپنے دل کو ہلکا کرنا چاہتی ہوں تب میں یہی سب چیزیں کھاتی ہوں چینگون اسے بتا دیا ہے کہ وہ امیر تھا اور اس نے کے بعد مجھے چھپائی رکھی ماہو کہتے ہیں کہ کیا مطلب وہ تمہیں بس قریب دکھاتا رہا خود کو اور تم سے پیسے لیتا رہا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں پیسے تو وہ میرے واپس کر دیا کرتا تھا پر اس نے مجھے تین سال دھوکے میں رکھا پہلے جب مجھے اس کے رچ ہونے کا پتہ لگاتا تو میں اس پر گصہ تھی کہ اس نے مجھے چھوٹ کیوں بولا پر ہمیں یہ سوچتی ہوں کہ شادی کیوں کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں ماہو کے ساتھ کر رہی ہوتے تو ماہو کہتی ہے کہ جسے شادی کیوں ہوتی اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کیا چیز ہے اب میں یہ بات تمہیں کیسے سمجھا سکتی ہوں اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اپنی لائف کو انجوائی کرنا چاہیے جیسا تم چاہتی ہو تمہیں ویسے ہی کرنا چاہیے تو چینگوین کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب تم مجھے لگتا صحیح کہہ رہی ہو ہم ایسا کریں گے ساتھ میں ٹرائول کریں گے کیونکہ پیارے لڑکوں کو دیکھ رہا اور ان کی تعریف کرنا اچھا لگتا ہے اب دونوں ایسی باتیں کر کر کے ہنسری ہوتے ہیں کہ بیس فرنڈ جو ہیں اب چینگوین جب گھر پر آتیا تو اس کی مام اس کی ڈوری کے بارے میں سوچی ہوتی ہے چینگوین بھی سن رہی ہوتی ہے چینگوین کے ڈیٹ کرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ میری بیٹی کی ڈوری کے لیے ہے تو پھر تمہیں گے وچ بھی سیل کر دینی چاہیے تو وہ فوراں سے منہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گئی ہے وچ تو بلکل نہیں سیل کرنی چاہیے یہ آپ کیوں میری شادی کی نشانی ہے یہ کہہ کر منہ کر دیتی اور چینگوین بھی ساری باتیں سننے کے بعد اپنے روم میں آ جاتی اور پرجک پر کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہی والا پرجک جو یاؤ نے سب کو کرنے کو بولا تھا فائیو ٹوانٹی اب ایسی ہمیں نیکس میں میٹنگ دکھا جاتے جہاں پہ یاؤ صاحبی کی پرجک کو سن رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا پیپیر کیا ہے پہلے تو وہ یاؤ اپنے پرپوزل کے بارے میں بتاتی اور پھر اس کے بعد چینگوین کی بھی باری آ جاتی ہے پہلے تو یاؤ کو اس کا پرپوزل اچھا نہیں لگتا پہ جب وہ اپنے پرپوزل کے بارے میں ایکسپلین کرتی ہے کہ شادی میں صرف دو لوگوں کا ملنا نہیں ہوتا بلکہ دو فیملیز کا جھوڑنا بھی ہوتا ہے بیٹی اور ماں کے دمیان ایک رومانٹک ریلیشن بھی ہوتا ہے اسے بھی چھوڑ کر وہ جاتی ہے جب اسی طرح کی باتیں وہ اپنے پرپوزل کے بارے میں بتا رہی ہوتی تو یاؤ بھی اس کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی کے پرپوزل کو یوز کیا جائے گا سبھی لوگ اس کے لیے کلاپ کرنے لگتے ہیں کیونکہ پوری ٹیم میں سے صرف اسی کے پرپوزل کو جوز کیا گیا تھا جس کو آگے وارٹنگ کے لیے لے کر جایا جائے گا اور یاؤ کہنے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ٹرک چلے گی نہیں جو بھی کوئی ٹرک کرنے کا سوچ ہے وہ بلکل بھی نہ سوچے یہ بات تو وہ اصل میں ویوکلی کہہ رہا ہوتا ہے آخر اسے بہت سی ٹرکس کرنی آتی ہے نا اور جیسے میٹنگ ایڈ کر کے یاؤ جانے لگتا ہے تو ساتھ میں چینگون کو بھی اپنے آفس میں آنے کو بولتا ہے اور چینگون جب اس کے آفس میں آتی تو وہ اپنے اسسسٹنٹ ہیڈونگ سے بھی اسے ملواتا ہے کہ یہ میرا اسسسٹنٹ ہوگا تم نے جو بھی باتیں پوچھنے ہوگی اس سے پوچھنا اب دونوں میں جب ہیلو ہائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہیڈونگ کو زیادہ اس کے ساتھ فری ہو رہا ہوتا ہے کہنے لگتا ہے کہ تم مجھے ڈونگ بھی کہہ سکتی ہو تو یاؤ اسے شیٹ اپ کہہ کے چھپ کروا دیتا ہے اور پھر اس سے ایونٹ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ اگر ایونٹ کو تم میریج کر رہی ہو تو میں تمہیں بتا دوں ہمیں رشان ہوم فرنشنگ کے ہی پرڈکس چاہیے اور تمہیں ان لوگوں سے بات کرو گی اور تمہیں ہمارے بجٹ میں بھی رہنا ہوگا یہ سنگا بکہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بارفرن کا کنیکشن یوز کروں پرائز کم کروانے میں تو میں ایسا نہیں کر سکتی تو یاؤ کہتا ہے کہ بگر بات سنیں تم اتنی جلدی لاس تک ایسے پہنچ جاتی ہو تمہیں میلی پہلے پوری بات تو سننی چاہیے تو یاؤ بہت ہی پیارے طریقے سے بات کو گھما کر دیتا ہے جس سے چینگ ون یہ پرجیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی کیونکہ پہلے تو اس نے منع کر دیا تھا پر اب کہتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور یہ کہہ کر جب وہاں سے چلی جاتی تو ہیڈوں گو اسے کہہ لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اپنے بارفرن کا کنیکشن یوز کرے گی مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی سنسیر ایسا کچھ نہیں کرنے والی تو یاؤ کہتا ہے کہ اگر وہ فائدہ نہیں دے گی تو ہم نے اسے نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہیے اب چینگ ہاؤں جب باہر آتی تو وہ تھوڑی پریشان ہوتی ہے اور اس کی فینڈوں سے کانگرچولیشنز کیاری ہوتی ہے تو چینگ ہاؤں اپنی دوست کو بھی بتا دیتے کہ وہ مجھے پرائزز کم کروانے کو بھو رہے ہیں اور میں اپنے بارفرن کا کنیکشن یوز نہیں کرنا چاہتی اتنے میں ہی شینجائی کی طرف سے اس کے لیے فلاور آ جاتے جو وہ اس سے سوری کر رہا ہوتا ہے پر ابھی تک چینگ ون نہیں مانی ہوئی تھی پر وہ تو کیری ہوتی ہے کہ ایسا بھی اس نے کیا کر دیا جو تم ابھی تک اسے معاف نہیں کر رہی ہو تو میں اسے معاف کر دینا چاہیے پر چینگ ون تو اس کی کال بھی کٹ کر دیتی اور اسے میسیج کر دیتے کہ میں بیزی ہوں تو اس کی فینڈ کرنے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہارے فیس پر تو اس کے میسیج کو دیکھنے کے بعد بھی سمائل نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ریلیشن میں ایسی جگہ پر آ چکے جہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں تو اس کی فینڈوں سے یہ انوائز کرتی ہے کہ تمہیں اسے جا کر خود بات کر لینی چاہیے اور اسے بتا دینا چاہیے کہ پرائس کم کرنے کی بات چر رہی ہے اس سے تم بھی ریلیکس ہو جاؤ گی اور کمپنی کا کام بھی ہو جائے گا ایک تیر سے دو نشانے کیسے رہیں گے اب چینگ ون اس کی باتوں کو یاد کرتے ہو وہ اس کے گھر کی طرف جاری ہوتی اور ایدھر ہمیں شنجائی دکھائی جاتے جو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گیم کھیرا ہوتا ہے ویسے دور پر بیل ہوتی ہے تو شنجائی گین لگتا ہے کہ کیا چینگ ون آئی ہوگی یہ کہہ کر اپنے بال وال سٹ کرنے لگتا ہے اور جیسی پوچھتا ہے کہ کون آتا آگے سے پتہ لگتا ہے کہ ریلیوری والا ہے جس کو سنتے وہ واپس سے ریٹ گیا تھا اور پوچھے لگتا ہے کہ تم دونوں میں سے کس نے اوڈر کروایا تھا تو دونوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا تو شنجائی کہتا ہے کہ ضرور مام کی طرف سے اوڈر آیا ہوگا جاؤ کوئی بھی جا کر لے آئے یہ کہہ کر وہ اپنے دوست کو ریسیب کرنے کے لیے بھیج دیتا تو چینگ ون جو اپنی فرنڈ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے سیلز مینیجر کا کونٹیکٹ نمبر دے دو تاکہ میں اسی سے بات کرلوں میں نہیں چاہتی کہ میں یہ بات شنجائی سے کروں تو وہ سے کہتی کہ تم بہت زیدی ہوئی ہے کہہ کر اس کو نمبر بھی بھیج دیتی ہے مطلب کہ اس کا کارڈ بھیج دیتی ہے اور دشنجائی جو اپنی دوسرے دوست کو گیم دے کر خود کھانے کے لیے بیٹھ کیا تھا اور سوچا ہوتا ہے کہ مجھے چینگ ون کو کیسے منانا چاہیے تو اس کے دوست تو کہہ رہے ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دو جو ابھی تک مان نہیں رہی ہے تو میں میں کوئی اور لڑکی دکھا دوں گا تو وہ کہتا ہے کہ نا ایسی بات دوبارہ مت کرنا تو وہ مجھے چینگ ورن چاہیے کہ وہ شریک کرتا ہوں جب وہ میرے ساتھ لئے ہیں تو میز زندگی میں بس میس ہے تو اس کا فرینٹ کہتا ہے کہ کیا تو میں نینی چاہیے تو کہتا ہے کہ کیا ہوگیا مجھے نینی نہیں چاہیے بس چینگ ورن چاہیے اور بیٹھ کے بس اس کی پھک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اتھر ہمیں چینگ ورن دکھایا جاتی جو مینجر سے ملنے کے لئے پہنچ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ سیلز مینجر مسٹر وانگ کسی اچھانک ریزن آنے کے وجہ سے بائی گئے ہوں میں ہے تو چینگون کہتے ہیں کہ وہ کب تک آ جائیں گے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ نہیں پتا وہ کب تک آ جائیں گے تو سوچتے ہیں کہ میں یہی پر بیٹھ کروں کر اپنا لیپٹوپ کھو کر وہی پر بیٹھ کر کام کرنے لگ گئی تھی اور اسی طرح کافی ٹائم گزر جاتا ہے مسٹر وانگ جیسی واپس آتے ہیں تو وہ وہاں پر چینگون کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھے لگتے ہیں کہ یہ ابھی تک یہاں پر کیوں ہیں اب اس کے اسسٹنٹ کو بھی پتا نہیں ہوتا پہلے تو مسٹر وانگ گوسا کر رہے ہوتے بھی بہت ہی زدہ پیار سے جا کر چینگون سے بات کرنے لگتے ہیں تو چینگون کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس فائیف ٹونٹی ایونٹ کے سپلائی پرائیسز کی بات کرنے کے لیے آئیں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے پہلے کھانا کھانا ہوگا کیوں نہ ہم کھانے پر بات کر لیتے ہیں اب چینگون اس بات کے لیے بھی مان گئی تھی اور ادھر یاؤ دکھا جاتا ہے جس کو ہیڈانگ سے پتا لگتا ہے کہ چینگون ان کے ساتھ ڈرنگ کرنے کے لیے اور کھانے کے لیے پہنچ چکی ہے دیکھا میں نے کہا تھا نہ کہ وہ اپنے وارفین سے سنسیارہ اس نے اس سے جا کر بات نہیں کی بلکہ سیس مینیجر کے پاس چلی گئی ہے اور مجھے باقی لوگوں کا تو نہیں پتا پہ مسٹر وانگ ایک ڈرنگ میں زور مان جاتے ہیں بس ان کو کوئی ڈرنگ کرنے والا ساتھ چاہیے اب یاؤ اس بارے میں کوئی سوچے لگتا اور ویسے ہی چینگون دکھائی جاتی ہے جو مسٹر وانگ کے ساتھ کھانے اور ڈرنگ کے لیے آ گئی تھی پر وہی پر ہیڈانگ بھی آ جاتا ہے جو آ کر اپنا ڈرنگ کروانے لگتا ہے کہ میں مسٹر یاؤ کا اسسٹنٹ ہوں وہ چاہتے تھے کہ میں آپ کو میل پر جوائن کروں اور یہاں پر سبھی لوگوں کو انٹرٹین کروں یہ بات سنتے ساتھ ہی مسٹر وانگ تو خوش ہو جاتے اور اس کو بیٹھنے کو بھی بول دیتے ہیں اب یاؤ جس نے اس کو بولا ہوا تھا کہ مجھے ہر پل پل کی انفرمیشن چاہیے وہ پہلے تو ریپلائی دے رہا ہوتا ہے پر اس کے بعد جب وہ چینگون کی جگہ پر ڈرنگ کرنے لگا تھا تو چینگون اسے روکر خود انہی کے ساتھ ڈرنگ کر لیتی ہے وہ بھی اتنی زیادہ کیونکہ وہ کافی اچھی ڈرنگ کرتی اور ہیڈرونگ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں یہاں پر تمہیں بچا رہا ہوں اور تم اپنے آپ کو خود ہی بھسا رہی ہو پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بولتی اور پھر ہیڈرونگ کو بھی ان کے ساتھ ڈرنگ کرنی پڑتی ہے اور یہاں پر یاؤ جو ہیڈرونگ کو میسیج کر رہا ہوتا ہے پر وہ اب اس کے میسیجز کا بھی رپلائی نہیں کر رہا ہوتا اور چینگون میسٹر وانگ سے کہنے لگتی ہے کہ میں آپ سے سیدھی بات کرتی ہوں آپ کیا سپلائز میں پیسے کم کر دیں گے یہ بات سنکا وہ پہلے ٹین پرسنٹ کی بات کر رہے ہوتا ہے ویسے ہی انہیں شنجائی کی طرف سے میسیج جا جاتا ہے کہ چینگون میری گل فرینڈ ہے وہ جتنے پیسے کم کرنے کو بوری اور اتنے کم کر دو جتنے آپ کر سکتے ہو اور باقی میں ڈیٹ سے بات کر کے آپ کی ساری ری بھی زیادہ کروا دوں گا یہ میسیج پڑتے ساتھی وہ چینگون کی طرف ہو جاتا تو کہیں لگتا ہے کہ ٹین پرسنٹ تو بہت کم ہوگا میں تمہیں ٹونٹی پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ دوں گا اور یہ بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے جسے سنتے ساتھی پہلے تو چینگون کو یقین نہیں آتا اور پھر وہ دونے انہیں تھینکس کرنے لگتے ہیں اور مسٹر وانگ بھی اپنا ریپلائی دینے پر لگ گئے تھے اور یہاں پر یاؤ جو ہی ڈانگ کو کول کر رہا ہوتا پر وہ تو اس کی کول بھی پک نہیں کرتا اسی لئے وہ وہی پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں ہوتے ہیں جب یہ پہنچتا ہے وہاں پر تب مسٹر وانگ بھی اپنا سے جارے ہوتے ہیں تھی زیادہ ٹرنگ کرنے کے بعد تو یہ بھی جب اندار پہنچتا ہے تو دونوں ٹرنگ کر کے اُلٹی سی دی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیرے ہوتے ہیں اور ہی ڈانگ تو یاؤ کو دیکھتے ساتھ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے کہ تم یہاں پر آگئے اور یہی پر ہمارا یہ پارٹ بھی اند ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا